ہر عاشق حسین کے لب پر ہے یہ صدا لبیت یا محمد حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین حبداللہ رب العالمین و سلام علا قبط المتقین و سلام و سلام علا نبی محمد و علیہ و اصحابی اسمعین حمد حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا محمد حاضر ہے میں سب سے پہلے حضرت عبادت مسلمین اور ان تمام تنزیقات کا تہہے دل سے ممنونوں مشہور ہوں جنہوں نے آج کی حضیم و شان پروگرام کا انعقاض کیا مطرم راجہ ناصر عباد صاحب اور مثل میں موجود دیگر قائدنگ سب جانتے ہیں کہ میں کمیٹمنٹ کے حوالہ سے انحمد اللہ اپنے بزرگوں کی دوہن سے ہمیشہ کمیٹمنٹ کو پورا کرتا ہوں لیکن ہوں دہائی ناغذیر بجوہات میرا آج کا ٹکٹ بھی مجلس عبادت مسلمین کے جو ساتھیں ہیں وہ میں ساتھ باہتے میں سے آج کا ٹکٹ کنٹرل تھا لیکن ہم ناغذیر بجوہات کی بنیاد پر نہیں آسکا اس پر میں عراجہ ناصر عباد صاحب سے مجلس عبادت مسلمین سے اور تمام منتظمین سے دلی طور پر ماظرت کھا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں اس ماظرت کو قبول کیا جائے گا سامین مختلف جیسا کہ آپ سب کے ڈن میں ہیں کہ آج عالم اسلام انتہائی قسم پرسی اور انتہائی دشوار کنھا ناغذ سے دوچھا ہے میں بڑے بازہ طور پر ہمیشہ یہ کرتا رہا کہ خانہ کعبہ اور روزہ رسول کے جو محافظین ہیں ان کی ابونین ذمہ داری ہے کہ وہ عالم اسلام کے سربراہ بنے فائد بنے اور اور آگے بڑھ کر عالم اسلام کو ملید کریں لیکن ہماری ہمیشہ بدقسمتی رہی بہت طریقہ سے کہ جب سے سعودین عربیہ میں آنے سعود کی حکومت آئی پور عالم اسلام نے اسلامی مفادات کو بسرکوش ڈالتے ہوئے اسرائی اور دیگر معمالی کے مفادات کے تحفظ کے لیے آنے سعود نے اپنا سرگرم پندارہ راکھیا اور اگر آج کے دور جس عرب سپرنگ کا رکھنس لیے لیتا ہے وہ عرب سپرنگ ہو یا شام کی صورتحال ہو یا شون کی صورتحال ہو یا شون کی صورتحال ہو لیویہ کی صورتحال ہو دیگر اجرامی مفادات کی صورتحال ہو اس کی تماہی اور مفادات کے اندر صافروں اور اہیات سے پر کردار موجودہ آنے سعود جو نمائندگان ہیں انہوں نے ادا کیا اور اس پاس پر اس کو جتنا بھی کنڈم کیا جائے کے پاس ہماری باعث شرم بھی ہے باعث ندامت بھی ہے کہ حرامین کے سو کالڈ خادمین عالمی اسلام کا تحفظ کرنے کی بجائے صافروں کا تحفظ کرنے کے اندر پیش پیش ہیں اور میں درستہ روز جگہ پر موجود تھا وہاں پر میری ماں نے مجھے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسرائیل سے اگر چخاز اوڑیں اور وہ سعودی عرض کی زمین سے فیولنگ حاصل کریں ٹائٹرون حاصل کریں اور اس کے بعد کوئی جمل اور شام کے علاقے اوپر بمباری کریں کیا ہمارا صرف شرم سے نہیں چکتا تو میرے پاس اپنی عثمان کی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا ہم عالمی اسلام کے اندر ایک بنائیت شہری ہونے کے ناتے ایک محط وطن پاکتانی ہونے کے ناتے ایک سچا اور بکا عشق رسول ہونے کے ناتے اور ایک صحیح مسلمان ہونے کے ناتے جن پوری طور پر حقیقی طور پر اور پر امن طریقے سے اغیار کی ان سازشوں کو بے نگاب کرنے کے حوانہ سے ایک قلیدی کردار آدھا کر سکتے ہیں اور حال حمد اللہ اس نے تین سال کے اندر نمجل سے واضح ممسلمین، سنی اتحاد کونسل اور این سنت کی دیگر تنظیمات جس کے اندر میں جنہی برہا پرستان نیازی بھرٹ کا نام دوں تو بھی بے جانا ہوگا میں ڈاکٹر عبور خیر جبایر صاحب کا نام دوں تو بھی بے جانا ہوگا میں جبن جلوے اکرام کا نام دوں تو بھی بے جانا ہوگا اور ہماری کتنی بھی حلس منت کی قیادر ہے اسے جس طریقے سے یکسو ہو کر پاکتان کے اندر جو شیعہ اور سنی خساد کی بات کی جاتی سے اس کو جس طریقے سے نگیر کیا اور اس کا پردہ جس طریقے سے جان کیا اس کے اوپر وہ حلقے جو اہل سنہ پرنے تشہیوں کی قاتل اور قاتل ہیں اور ہماری لاشوں کی ذمہ دار ہیں ہماری شہدہ کو مارنے کے ذمہ دار ہیں ہمارے مزارات ہماری عبادتگاہوں ہمارے مزارات ہماری عبادتگاہوں کو گرانے کے شہید کرنے کے ذمہ دار ہیں ان حلقوں کے اندر ایک بہت شدید بیجینی اور بیتمنانی کی نحل پہی جاتی ہے آج ہم سب کو ضرور بھی تمر کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر ہم اکٹھے ہو کر غیروں کی سازشوں کو کاثروں کی سازشوں کو جس کے اندر ہمارے کچھ اپنے بھی شامل ہیں اگر ہم یونائٹیڈ ہو کر ایک چیز سے آگے تیسہ پلائے میں دیوار بنیں گے تو انشاءاللہ رب العدد دنیا کی پوری تاکستی ہمیں کامیاتی سے نہیں روک سکتی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ حرصہ سے پاکستان، اندر، شیعہ، سنی، کلنگ کی حوالات سے آپ کوئی بات نہیں دی جاتی اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے تمام مہارہین تشریعوں کی طرف سے اور تسنم کی طرف سے لوگوں نے آ کر پیڈی کے اوپر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں ایک چیز کو کلری خرید کیا کہ ہم دونوں تو مظلومین ہیں ہمارا خاتے نہیں ہے جو ہمارا نام اجتماع کرتا ہے اور میں اس بات کی بلکم غضاحت کے ساتھ مجھے بات کہنے میں پوری ہار نہیں ہے کہ انہیں تشریعوں کی، انہیں کی حوالہ سے ان کی عبادت بلاہوں کے گرائے جانے کی حوالہ سے ان کے شہدہ کی حوالہ سے اہل سنت نے اپنے بھائیوں کا بڑچر پر ساتھ دیا اور ہمارا یہ تعاون کا سلسلہ آئیدہ بھی جائے گا ہم جس طرح شیخ عمر کے ساتھ چھوزی عربیہ کے اندر کیا گیا اور جو ظلم و بربریت سے ایک داستار رقم کی گئی اگر اس قسم کے واقعات سے خلاف متحد ہو کری کر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ رب العزت کا محابی ہمارا مددر ہوگی اور میں یہاں پر اس مجلس کے ذریعے اس بہترین اور عظیم الشام کونفرنس کے ذریعے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام ذمہ داران سے اپنے ماں سے اپنے بہنوں سے تمام کارسلان سے تمام جماعتوں کے قائدین سے میری عدد کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا خدا رہا اب غیروں کا اگلہ تارگٹ پاکستان ہے جس طریقے سے شام کے اندر غشت اور مردیت کا کھیل کھیلا گیا جس طریقے سے عراق کے اندر غشت اور مردیت کا کھیل کھیلا گیا جس طریقے سے لیویہ کے اندر غشت اور مردیت کا کھیل کھیلا گیا جس طریقے سے اس جمع نگویت کا کھیل کھیلا گیا جس طریقے سے جام نگویت تارگٹ پاکستان ہے اب غیروں کے خامنے سب سے بڑی قیشات لائی ہوئی جوار ہے جسا Trading طاقت کہتے ہیں بلکہ ہمارے ایکم بانک کو ایسلامی ایک بانک موکر کہا جاتا ہے تو ان کا سب سے بڑا کارگٹ پاکستان ہے ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ میں لاکر پاکستان کی سیکرونی فورسنز کو جاہے ان کا تعلق اور فواج پاکستان سے ہو جاہے ان کا تعلق ریجل سے ہو جاہے ان کا تعلق اولیس کے ساتھ ہو جاہے ان کا تعلق کسی بھی لا انفرسمنٹ ایجنسیز سے ہو کے ساتھ ہو ان کا ساتھ دینا ہے آگے بڑھ کر تو میری اور ہمیں اس حوالے سے کسی بھی قسم کی مسئلہ اپنے شکار نہیں ہونا چاہیے ان کے یہ پہلا محطہ ہے قریباً تیس سال جن لوگوں نے اس ملک کو فردہ وائیت کے اندر دکھیلا جن لوگوں نے یہاں پر مزارات کو انبادتگاہوں کو انبادتگاہوں کو انبادتگاہوں کو قائدین کو علماء کو شیوب الحدیث کو شہید کیا ان لوگوں کے مقاصد کے اوپر ان لوگوں کے تارگٹ کے اوپر تہلی مرتبہ آپریشن ضرب عزت کے ذریعے ایک داری ضرب لگائی گئی ہمارا یہ کام ہے ہمارا یہ حرض ہے مسلمان ہونے کے ناطا سے بھی اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطا سے بھی کہ ہم نے اسلام اور پاکستان کی بغاہ کے لیے پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ان تمام لوگوں کا ساتھ دینا ہے جو اس حوالہ سے اوپریشن کے اندر محصول عامل ہے اور دیکھیں ہم ایک اور بات کو سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ جماعتیں جو بیتدہ محصول کو شہید کہیں وہ جماعتیں جو افواج پاکستان یا پاکستان کے محصول بچوں کو ماں کو بہنوں کو وہ مقبول کہیں یا کہیں کہ جہنم واصل ہے ان کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کرنا ہے میں ہمیشہ صرف بات جاتا رہا کہ اگر حکومت بس قدمت ہی نمارے مرکو یہ ہے کہ ریاست جو سیور ڈیموکریٹک گرامنٹ ہے اس کی کسی قسم کی بھی کچھ سنجیدہ پوشش نہیں ہے اس معاملے کو حل کیا جائیں پاکستان کے اندر ایڈوٹیشنل ریفارمز نہیں لئی گئیں پاکستان کے اندر ملانیت کے خناف نیشنل ایکشن پلین کے تحت اوپنیشن نہیں کیا گیا پاکستان کے اندر نیشنل ایکشن پلین کے تحت صرف وارواریت کھلانے والی گروپوں اور سہیٹ آؤٹسٹس کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دیں گے پاکستان کے اندر نیشنل ایکشن پلین کی سب سے بڑی دشمن یہ ہماری موجودہ ملکبی حکومت ہے اور یہ بات بھی کسی سے دکی چکی نہیں بشک ہماری ملک کے وزیر داخلہ ہو یا بشک مختلف صوبوں کے صوبائی ہو رہا ہو ان کے نظر بناغم جماعتوں کے ساتھ قریبی مراسم ہے بلکہ وہ ان جماعتوں کو فنڈن کرنے کا مین سو سو بھی ہے مجھے آپ بتلائیے اگر پاکستان کا وزیر داخلہ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان یعنی کہ سینٹ کے اندر یہ کھڑا ہو پر یہ بات کہے کہ ملک عبدالعزیز کے خلاف ہمارے پاس کوئی افر یار نہیں ہے اور اس کا کچھ کرمنل ریکارڈ نہیں ہے تو پہلنی دنیا ہمیں کیا کرے گی میرا سوال یہ ہے کہ ملک عبدالعزیز انہوں نے کسی جگہ پر کوئی لیڑی نہیں لگائی کسی سامان کی کہ وہ باللہ کی وائلیشن کی اندر ان کا نام اشتہاری بنے گے مسئلہ صرف یہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ بیت اللہ محصول کے جہنم و باصل ہونے پر مگر مچ کے آنسو بہتے رہے ہیں جو حکیم اللہ محصول کو شہید گہتے رہے ہیں جن کے گھروں میں صفحے محضب بچھا رہا وہ لوگ آج بھی کسی صورت کے اندر جن کا ان فکتہ وارک قادموں کے خلاف پر کاروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے وہ اینکشکی ہو یا اینکشلت ہو پاکستان ہو یا پاکستان سے پاکست ہو ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ان تاسکوں کا ساتھ دیا جو لوگ دن بیزاج ہیں ہمارے بڑوں کی خلوسیتی ہے کہ اپنا مصدر چھوڑونا اور کسی کا مصدر چھیلونا لیکن ہم سردنی پاکستان پر جب ہمارے بڑوں کی عزیم قربانوں سے حاصل کیا گیا ہم یہاں پر تیزے مرنہ پر تیز کی جارت رہی دیں گے کہ وہ گن کو ایک پی اوپر ہمیں شہیت کے بارے نہ بدلائیں وہ گن کو ایک پی اوپر ہمیں یہ کہیں کہ ہم اپنا عقیقہ تردین سرکتے اس کے ہم عقیقہ ہو جائیں ہم ایسے کسی مرنہ کے خلاف ہم ایسے کسی کنظم جماعت کے خلاف ہم ایسے کسی دہشت جرد انشاءاللہ آپوں نے حافظان کر متحد ہو کر اس دنیا کو اخوان عالم کو یہ بتنا رہے ہیں کہ الحمدللہ اہل پاکستان یہ امن سے محطب کرنے والے لوگ ہیں ماشاللہ کر سوکھی تھی آنے شیع ص wichtiger صاحب کر سوکھی تھی آنے شیع صبح نبار شیع صبح نبار واپ輿ارے آ Michelin شیع صبح نبار کیٹھا مش due disclaimer پاکستان مال stdit ماں شیع صبح نبار اور اتفاجہ کرنا چکرہ ہوں یہ بیلونی دنیا اور بڑے عشن کے لئے جزئی کے مجلومین کی آواز اٹھانا یہ ہمارے نبی سے لے کر ہمارے تمام اولیاء ہمارے تمام آلدین کی یہ سنت ہے امام حسین نے اس برادن کے تنار کو علم بلند لٹھا اور اس دنوں کی بغا کے لئے اس پرچم کے نیچے اکٹھا بنا تمام مظلوم مسلمانوں پر ایک فرد عائل ہے اب جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہم اس وشن کو ہم اس وشن کو مسیح کی مقام تک نہیں پہنچا سکتے اور ایک اور سب کوئی یاد رکھئے گا کہ آج دنیا یہ کہتی ہے اور ہمارے اوپرہ سنت کے حوالہ سے یہ بات کی جاتی ہے شیعہ اور سنی میں اس بات کی اس ٹرومی کرتا ہوں کہ آپ اور آنا شیعہ اور سنی کا نفذ استعمال نہ کریں اس لئے کہ سنی شیعہ کی انہیں جنر ملفز نہیں ہے سنی شیعہ کو نفذان پرچانے والوں میں سے نہیں ہے سنی کے خلاف شیعہ کے قدلیان کی کوئی افئی آر نہیں ہے سنی کے خلاف شیعہ کے مذارات کو اور ان کی مامارگاؤں کو شہید کرنے کے حوالہ سے کوئی افئی آر نہیں ہے تو خلالا یہ شیعہ سنی کے نفذہ یا شیعہ سنی نفذانی کا تذکرہ نہ کیا جائے وہ مقصود گیروہ جسے آپ سنفی کہیں یا جسے آپ مبندی کہیں میں افئی مادر کے خاص افئی کا بارانہ باد نہیں کرنا چاہتا لیکن گراؤنڈ ریالی بھی ہوئی رہتی ہیں جو ہوئی ہیں اور حقائق کو قوموں تک پہنچانا لیڈرشپ کی رسپانسیبلیٹی ہوتی ہے ہمارے نظر کے سب کونکنینٹ کے اندر بل اگر آپ سب کونکنینٹ سے باہل نکنے آپ عرب کے اندر جائیں آپ شورت کے اندر جائیں وہ سکول آف تھوٹ چونکہ آپ کو سنفی کہتا ہے یا جو بردی کہتا ہے وہ دیکھ وے اور گیک وے اگر تک سارے اس میں شامل نہیں سکول آف تھوٹ کے لیکن افصریت انہی لوگوں کی ہے اور میرا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یاد رکھئے مارے تطبیر اللہ اکبر یہ ہمارے اسلام کی بنیادی اساس اور ہمارے اسلام کی پہچان ہے ہمیں اپنے میں سے ان آناصر کو تلاش کرنا ہے جن کی وجہ سے وہ مارے تطبیر جو بفار کے دنوں کے اندر ہیپ اپ تاری کر دیتا تھا آج وہ مارے تطبیر دیکشن کردی کے انعامر بن چکا ہے کہ ہم کو راجع ناصر عباد صاحب تشریف فرمائے لیگر قائدین تشریف فرمائے انٹرنیشنل ٹرولنگ کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ پہلے ہم ہر جہاں پر مارے تطبیر اور رنبوت پر انسان ہی نبوت سے گزرتا ہوں ابھی سکرائی کہہ دیتا تھا لیکن آج اکستان کے اندر نہ صرف بلکہ پوری دنیا کے اندر ہم نارے تطبیر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ دوسرے ملک سکرائی جنسیس سمجھتی ہیں کہ نارے تطبیر اگر وہ کہتا ہے یا اندہ ہوا پر اس کا کوئی جواب دیتا ہے تو یہ ایک سوسائیڈ بومبری کی پہچان ہے ہم میں سے اپنے وہ سالے اناصر کو اور سالی بیروں کو بے نقام کرنا ہے جنہوں نے اسلام کی اس احساس کو اسلام کے اس نظریے کو پوری دنیا کے اندر کا دنامت کیا اور اسلام کا بوچھتا سکھانے کی کوشش کی نہیں کیونکہ حقیقت میں نہیں تھا اور اس لیے میں ایک مجھے وقت میں سمجھتا ہوں میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہم قرآن یا مصر وسجود ہو کر کسی کی اطلاح کی دعا کر سکتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ سعودی عرب اور آل سعود اپنے منسی کردار سے باز آئیں گے وہ یمن کے اندر جو قتل عام ہو رہا ہے اس قتل عام پر رکھیں گے وہ شام کے اندر اپنے زمینی پوجھیں بیجنے چاہیے کسی صورت کے اندر وہاں پرانیوں کے لئے انہیں کو نہیں بیجنے چاہیے مجھے امید ہے اور میں دعا کر سکتا ہوں اللہ کی حضور کہ اللہ رب العزت ان راہ راہ و حکمرانوں کو ان کو راہِ خدایت دکھائیں اور بہت ہم بھی نہیں لیا جس کے پاس وہ عرب اور خرگوں کھولور کے عسل ہے وہ عرب اور خرگوں کھولور کے عسل وہ عورتوں کے اوپر خرچنا کی جائیں وہ برمیلائزن کے اوپر خرچنا کیے جائیں وہ ازادی چاہن سلطللے پر شرطنا کیے جائیں وہ بولیس کیدنے کے اوپر شرطنا کیے جائیں وہ اثراف کے اوپر خرچنا کیے جائیں بلکہ وہ مسلمانوں کی اصلاح کے لئے خرچ کیے جائیں اور میں آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت سارے ساتھیں پاکستان سے واہر ملتے ہیں ان کہتے ہیں کہ جی سعودی عربیہ کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی سب سے ٹرین اور سب سے مجتمع فوج ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے اوپر 65 کے اندر انڈیا نے پاکستان کے خلاف جنگ بکلیر کی سیونٹی ون کے اندر پاکستان ٹوٹا اس کے بعد ترگل کا محاذ ہوا تو ہماری فوج نے اور ہماری عوام نے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے دشمن سے وہ جنگ لے اور الحمدللہ سیونٹی ون کو نکال کر ہم نے وہ جنگ چیتی بھی تو کیا مجھے ہوا دے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے اس کی فوج بہت ترین ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو آج کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان اور بیگر شامی ممالک کے آگے بھیق مانگ رہا ہے کہ مجھے اپنی فوج دو اس لیے جب بہاری کے اوپر صبح کو اب دوکان کھونے والا تو شام کو چند گندے بارڈر کے اوپر جائے وہ فوجی نہیں ہوتا اگر فوجی دیکھنا ہے تو آفواجے پاکستان کا فوجی دیکھو اگر فوجی دیکھنا ہے سہران کا فوجی دیکھو اگر فوجی دیکھنا ہے تو دیگر شامی ممالک کے فوجی دیکھو تو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے نعرے کے اوپر پادر کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے دشمنوں سے بسرے پیکار ہیں اور وہاں پر اپنے دشمنوں کو سفا بھالا کر رہے ہیں اگر سعودی عربیہ میں اتنی طاقت ہوتی یا ان کے اندر اتنی تپیبلیٹی اور عبیلٹی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شامن کا مورم کریئے دینہ ہونے لیتے ہم سب مسلمانوں کو بیٹھ کے سوچنا جائیے کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی دور پر اسرائیل نے اگر حرمین کے اوپر جسارت کرنے کی کوشش کی تو یہ ناہل آل سعود کیا ہمارے حرمین کے تحفظ کی حقدار ہے کیا یہ حرمین کا تحفظ کر پائے گی ان کے تو اس سعودی عربیہ سے باہر ہیں ان کی جہلادیں سعودی عربیہ سے باہر ہیں ان کی اونادیں جہلادیں سعودی عربیہ سے باہر ہیں ان کی ایشیہ سعودی عربیہ سے باہر ہیں یہ تو یہی بن نمحے کے اندر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی بجائے سعودی عرب سے فرار ہو جائیں گے اس لیے یہ ذاتی جہازوں کے مالک ہیں یہ ذاتی کنونس کے مالک ہیں اور یہ عالم اسلام کو اور حرمین کو اس کے در پر چھوڑ کے جائیں گے اس کے رحم و کرم پر